اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ خیریت سے ہوں گے جی ناظرین تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسیملی اور ٹی وی انکر آمیر لیاقت نے تیسری شادی کر لی ہے جس کا اعلان انہوں نے آج دس فروری کو اپنے ایک ٹویٹ میں کیا جی تو ناظرین آمیر لیاقت کی تیسری شادی جس لڑکی سے ہوئی اس کا نام ہے دانیا ڈانور جو کہ ٹک ٹاک پہ دانیا شاہ کے نام سے مشہور ہے دانیا ڈانور کی عمر فقط 18 سال ہے جبکہ ان کی والدہ کا نام سلمہ اور سریعہ ہے جو کہ ملک مختیار ڈانور کی زوجہ ہے جو کہ لودرہ کی بستی ڈانورہ کی ابائی رہائشی اور اب حاولپور میں مقیم ہیں ملک مختیار ڈانور سلمہ اور سریعہ کے حاضر سروس شوہر ہیں دانیا شاہ ایک ٹک ٹاکر ہیں جس نے ٹک ٹاک پر خود کو دانیا شاہ کے نام سے متعرف کروایا ڈاکٹر آمیر لیاقت سے اس کی شادی جنوری کے اوائل میں ہوئی جس کا اعلان گزشتہ روز کیا گیا گزشتہ روز بھی اعلان اس جیسے کیا گیا کہ دانیا ڈانور نے اپنے بیڈروم کی ویڈیو وائرل کر دی تھی جس کی وجہ سے آمیر لیاقت کو مجبوراً شادی کا اعلان کرنا پڑا جبکہ گزشتہ رات نو فروری کو ہی آمیر لیاقت کی دوسری بیوی توبہ کا بھی سوشل میڈیا پہ میسیج آیا جس میں انہوں نے آمیر لیاقت سے طلاق کا مطالبہ کیا شادی کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے مگر ڈاکٹر آمیر لیاقت نے جس طرح اعلان کرتے ہوئے اپنی نئی اہلیہ کو نجیب الترفین سیدزادی لکھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگاوہ وربہ ہو گیا ڈاکٹر آمیر لیاقت نے شادی کا اعلان کرتے وقت اپنی اہلیہ کو نجیب الترفین سیدزادی لکھا نجیب الترفین سید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باپ کی طرف سے بھی سید ہو اور ماں کی طرف سے بھی سید ہو جبکہ دانیا ڈنور دونوں طرف سے ہی سید نہیں ہے یہ فقط اپنے نام کے ساتھ دانیا شاہ لگاتی ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہیں اور اسی بات کو لے کر آمیر لیاقت کو سوشل میڈیا میں بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے موسیقی موسیقی